موسیقی موسیقی مہترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے شوال کے روزوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت بیان کروں گا مہترم ناظرین و سامین اللہ رب العالمین کا یہ فضل و احسان ہے کہ رب زلجلال نے رمضان جیسا عظیم مہنہ مبارک مہنہ برکتوں رحمتوں علی مہنہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے امت محمدیہ پر اللہ تعالی نے قصوصی فضل فرمایا اور ہمیں سعادت نصیب فرمائی کہ اس مہنے کو ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ ہم نے پایا اور محض اس کے فضل و کرم سے رمضان کے روزیں ہم نے رکھیا اور دیگر جو عبادتیں تلاوت ذکر و شکر اور اسی طرح صدقہ و خیرات اعتقاف شب خدر کی تلاش اور دیگر جو عبادتیں اللہ نے مشروع کی ہیں اس کی توفیق اللہ نے بخشی یہ اللہ کا محض فضل و کرم اور اس کا یہ احسان ہے کہ امت محمدیہ کے لئے اللہ تعالی نے فرائض فرد روزوں کے علاوہ نفل روزوں کا بھی باب اللہ نے کھول دیا نفل روزیں مستحب روزیں جو سنت ہے مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور جن نفل روزوں پر اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مبھارا ہے اور اس کی تاقیدی اس کے سلسلے میں تاقید حکم بھی دیا ہے تاکہ ہم اس کو رکھ کر ان فضیلتوں کا حاصل کریں تو انہی میں سے جو ہے شوال کے چھ روزیں شوال کے چھ روزیں رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت والا کام ہے عمل ہے ابھی جو شروع میں میں نے حدیث پڑھی ہیں ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہی ابو ایوب انساری ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا کہ مدینہ منور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو ہر صحابی ہر مدینہ والا یہ چاہتا تھا مسلمان کہ اس کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان رہے اس کو زیافت کا جو ہے میز بانی کا شرف حاصل ہوں لیکن اللہ نے فضیلت اتا کی کہ اس کو ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے جس مسلمان مرد نے عورت نے رمضان کے مکمل روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے روزے مزید رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے پورے سال کے بلکہ پورے زمانے بھر کے روزے رکھے اللہ اکبر اس حدیث کی تشریح میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں جو اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کم از کم ہر نیکی کا جو بدلہ جس کی اس خبری مجھے اور آپ کو سنائی گئی الحسنة بی عشر امسالیہ ہر نیکی کا بدلہ ایک گناہ سے لے کر دس گناہ تک اس طرح اگر رمضان کے تیس روزے ہمیں ملتے ہیں تیس کو آپ دس سے ضرب دیں تین سو ہو جائیں گے اور شوال کے چھے روزے چھے کو آپ دس سے ضرب دیں ساٹھ ہو جائیں گے گویا تین سو ساٹھ دن ہو گئے ہیں اللہ اکبر تو رمضان کے مکمل روزے رکھنا گویا تین سو روزے رکھنے کے برابر ہیں تین سو دن روزے رکھنے کے برابر عجر السواب کے اعتبار سے اور اگر اس کے بعد پھر اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو کہ ہمیں اگر شوال کے چھے روزے مزید رکھتے ہیں تو گویا ہم نے سال بھر کے جو ہے روزے رکھے اور اگر کسی کا معامل بن جائے زندگی بھر ہر سال اور رمضان کے روزے رکھتا رہا پھر شوال کے چھے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کے نام عامال میں اس طرح لکھا جائے گا کہ گویا اس نے زندگی بھر اللہ اکبر روزے رکھیں روزے رکھ کر اس نے پوری زندگی گزار کر دنیا میں آیا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت کا جو ہے یہ کام ہیں یہ عمل ہیں اللہ ہم تمام کو جو ہے اس کی توفیق دیں تو ان روزوں سے متعلق اس کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی یہ چھے روزے ہیں اور یہ صرف شوال میں رکھے جائیں بغیر کسی عدر کے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ دوسرے مہنوں میں اس کی خدا نہیں کر سکتا اللہ مہ بن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیگر علماء نے بھی یہ بات فرمائی ہیں کہ روزے اگر بہتر افضل یہی ہیں پہلا شوال کا پہلا دن کیونکہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منا ہے تو اس کے بعد ہم روزہ شروع کریں اور اگر رمضان کے فوراً بعد اگر روزہ شروع کرتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں افضل ہیں انسان کی عادت بھی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی سہری افطار میں سہری کا خاص طور سے جو احتمام کے لیے انسان جو پورا مہنہ ہے احتمام کیا رمضان میں سہری کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو بہتر افضل یہی ہے کہ رمضان کے فوراً بعد روزے رکھے جائیں اگر کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے یا کسی کے لیے سہولت نہیں یا آسانی چاہتا ہے تو علامہ نے رخصد دی ہے کہ جب چاہے اس مہنے میں چاہے شروع میں ہوں درمیان میں ہوں ایک دن روزہ رکھے یا ایک دن چھوڑ دے دو دن رکھے کسی ہفتے میں تین دن رکھ لیں برحال یہ چھے روزے چاہے شروع میں رکھے درمیانی مہنے میں رکھے یا آخر میں رکھے برحال شوال کے مہنے میں یہ چھے دن یہ چھے روزے مکمل کرنے ہاں البتہ دیکھیں اگر ابن عثیمین رحمت اللہ علی نے ریاض السالحین کے شرعہ میں لکھا ہے اس حدیث کی شرعہ میں آپ نے کہا کہ اگر کسی کا پاس عذر رہا جیسے کوئی بیمار تھا پورا مہنہ بیمار رہا یا سفر پہ رہا اسے سفر کرنا پڑا یا عورت ہے نفاس کی حالت میں ہے بچے کی ولادت کے بعد جو ہیں جو قیفیت ہوتی ہیں حالت ہوتی ہیں عورت کی نفاس کی اگر اس حالت میں تھی کوئی عورت عذر تھا اس کے پاس بیماری عذر ہیں سفر عذر ہیں اسی طرح حالت نفاس عذر ہیں اگر کسی کا ایسا عذر ہیں تو شوال کے بعد بھی دیگر مہنوں میں ذلقائدہ کے مہنے میں یا دیگر مہنوں میں اس کی خضا کر سکتے ہیں لیکن جس کے پاس عذر نہیں سہد مند تھا مقیم تھا اور عورت حالت نفاس میں نہیں تھی تو ایسے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوال کے بعد روزے رکھے اس کی خضا نہیں ہو سکتی تو شوال کے روزوں سے متعلقی اور اسی طرح ایک آخری مسئلہ اس سے متعلق اگر رمضان کے روزے کسی کے باقی ہیں تو کیا کرے گا کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے یا شوال کے رکھ سکتا ہے رمضان کی خضا بات میں کر سکتا ہے اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ اس پر ضروری ہے مسلمان پر خاص طور سے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کا ایک روزہ یا دو تین روزے یا ایک ہفتے جتنے روزے چھوڑ گئے ہیں کیونکہ پورا مہنہ ہے اس کے پاس شوال کا پہلے رمضان کے روزوں کی خضا کریں پھر شوال کے روزے رکھے چونکہ اللہ کے نبی ساسم کیا کہا کہا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے نبی ساسم نے کہا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر کہا اس نے شوال کے روزے رکھے تو اس سے علماء نے دلیل دی کہ پہلے رمضان کے روزوں کی خضا کرنا ضروری ہاں البتہ اگر عورت خاص اس کے مہواری کے ایام ہوتے ہیں کسی کے زیادہ ہوتے ہیں ایک ہفتے سے زیادہ ہوتے ہیں اور حالت نفاظ جس نے میں نے کہا ام المومینین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اپنے بارے میں کہ میں رمضان میں جو روزے چھوڑ جاتے تھے میں اگلے شعبان میں اس کی خضا کرتی تھی کیونکہ ان کے پاس عذر تھا اس لئے تو عورتوں کے لئے رخصت ہیں کہ وہ بعد میں رمضان کی خضا کر سکتے ہیں اگر شعبان میں موقع نہیں ملتا ہے خاص سے مہواری کے ایام ہونے کی وجہ سے تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے اسی طرح رضیات کی حالت میں جو عورتیں ہوتی ہیں بچی کو دودھ پلاتی ہیں اسی طرح حالت نفاث میں ان کے لئے رہنا مشکل عرفہ کا آشورہ کے جو روزیں ثابت ہیں ہمیں اللہ تعالی حسب سطاعت روزوں کو رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ ہمارے عمال کو خبول فرمائے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ